بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چھوٹی باتیں نہیں کرتے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک جگہ تشریف فرما تھے تو ایک شخص کی نا اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی اس نے امام صاحب پہ الزام لگا دیا مازالا جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ امام جعفر صادق اسے تھپڑ بھی لگایا جا سکتے تھے اس کو گرفتار بھی کرایا جا سکتا تھا سارا کچھ ہو سکتا تھا اشارہ کرتے تو شاگید مریض سارا کچھ کر دیتے پر ہر کسی کے مو تو نہیں لگنے چاہیے پھر اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے اس نے کہا دی آپ نے اشرفیوں لیا میری مازالا آپ ہی تھے کمرے میں تو فرمانے لگے کتنی تھی اشرفیوں کہنے لگا ایک ہزار تو فرمانے ٹھیک ہے آتو میرے ساتھ کوئی بحث نہیں ہر بندے سے نہیں اُلجنا چاہیے جتن جتن ہر کوئی کھیڑ دے ہر بندے سے اُلجیں گے ہر ایک کے سوال کا جواب دیں گے اس کا بازو تھاما گھر لے گئے ہزار اشرفی دی چلا گیا شام کو اس کی ٹھیلی مل گئی وہ لے کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھار آیا تو لوگ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے اس نے کہا نہیں کہ یہ حضرت امام جعفر صادق ہے امام باکر کے صاحب زادے ہیں امام زین العبدین کے پوتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپو پہ شیرِ خدا کی اولاد پتہ ہے کن کی بات کر رہے امام جعفر صادق کے دروازے پہ دستک دی آپ باہر تشریف لائے تو پہلے آتھ باندے معافی مانگی یہ بھی چلو کسی کسی کل کام ہے مان جانا یہ بھی کسی کسی ان کا کام میں صدقی یہ فطرت نہیں ہوتی پہلے معافی مانگی پھر وہ ہزار اشرفیاں دی کہنے لگا حضور پہلے تو معافی چاہتا ہوں غلطی لگ گئی اور پھر مجھے مال مل گیا تھا یہ میربانی کریں قبول کر لے آپ فرمانے لگے معاف میں نے تجھے کر دیا ہے پر اشرفیاں نہیں واپس لے سکتا میں زین العبدین کا پوتا ہوں خون رسولوں جسے جو شہ دے دی سو دے دی ہم واپس نہیں لیا کریں یہ لے جانا بولے نا میرے امام تو فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا ہی نور کا